پہلے دن پنجاب حکومت کے میں نے پہلے بھی کہا کہ کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قانونی کاروائی کرو کہ عمران خان کو غیر مہینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز پر غور ہو رہا ہے کون سے غیر مطلقہ کیس تھے کون سی غیر مطلقہ گفتگوک تھی جو عمران خان کی باری آئی تو لائیو سماعت ختم ہوگی مطلب کائی صاحب کے سارے اصول سارے ذابطے ساری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی کروائی لائیو دکھائی جاتی رہی مگر جب عمران خان کی باری آئی تو لائیو کوریج کو بند کر دیا گیا جبکہ نون لیگ نے عمران خان کے ٹویٹ کو سامنے رکھ کر عمران خان پر مزید کروائیاں کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا اس پر آج منصور لی خان کے شو میں ارشاد بٹی نے لائیو نون لیگ کا ایسا چہرہ بینکاب کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مینی صاحب یہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے سر یہ مزید مشکلات پیدا کرے گی یا آپ کے خیال میں اس کو سبھالنا جو ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کی وقت کی ضرورت بن چکا ہے بہت شکریہ منصور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دو تین جملے ایک ابھی کہا گیا میرے بھائی ہیں بہت ہی پیارے بھائی ہیں منیف بھائی انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال کے دور میں کچھ آگے کی چیز تھی نہیں سر عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ سے فائزیسہ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ بہت ہی آگے کی چیز ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ عمران خان کی جان خلاصی عمران خان جیل میں وہ اپنے مقدمے بھگتے گا اب اس ملک اور پچیس کروڑ عوام کی جان خلاصی کی ضرورت ہے اور یہ پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے تیسرا ایک بات ہوئی کہ ہائی مورل گراؤنڈ تو مجھے بتا دیں کہ اس وقت کوئی ایسا فریق ہے جو ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑا ہے اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں فوج گتیری ہم ہے بھائی صاحب آپ کی اور میری پیاری اسٹیابنشمنٹ کہتی ہے کہ ہم ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر اب آجائیں اس بات پر بھائی جان اگر میں سٹوڈیو میں ہوتا تو اسی بھرپور گفتگو بیس میں حصہ لیتا کسی نیکسٹ ڈے پر یہ رکھ لیں گے انشاءاللہ اب آجائیے اس پر کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے رد عمل آپ فارکزمپل پہلے دن پنجاب حکومت کے میں نے پہلے بھی کہا کہ کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قانونی کروائی کرو کیوں پہلے کیا کم ہیں اس ملک میں غدار اور کافر اس ملک میں ہم نے جو فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں اس میں پھر پنجاب حکومت کی ترجمان نے کہا کہ تم تو شیخ مجیبر ریمان بننے کی کوشی کر رہے ہو اور آگئی ویڈیو شیخ مجیبر ریمان کی اگلے اب سیکنڈ مرحلے پہ کیا آیا کہ ایک طرف خبر آئی کہ عمران خان کو غیر مہینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز پر غور ہو رہا ہے اور اگلی یہ ویڈیو آگئی اس میں دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کوئی الگ تھلگ ہے پاکستان طریقہ انصاف سے مجھے نہیں لگتا چند لوگ ہیں جو طریقہ انصاف میں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں یا جو اس وقت موجود ہیں یا جن کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ کے سوال بھی منیب صاحب کے سوال بھی رائے ساکب صاحب کے سوال بھی تو وہ اور طرح سے سوچتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کی سوچ کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کی ہے تو وہ اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں وہ خواب ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں اور ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور ان کی ہی سنی جاتی ہے اور وہی سودہ بکر ہے اور کیا اس سے فیدہ ہوگا نہیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور یہ اس لڑائی میں اب تو وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو جیتے گا وہ بھی ہارا ہوا ہوگا اور جو ہارے گا وہ تو ہارا ہی ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مشکلیں انڈاؤٹبلی بہت ساری حل ہو سکتی ہیں اگر یہ پوری پارٹی ایک طرح سے ایک لائن لے کر چلے تو لیکن مجھے اس وقت ایسا نہیں لگ رہا اس وقت وہی لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہے اور بدقسمتی سے کوئی بھی کہیں بھی کوئی سچ سامنے نہیں آ رہا کہ جب قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں اور تو عمران خان نے کہا ہاں میں سن سکتا ہوں اور کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کیس کے حوالے تو انہوں نے کہا ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور پھر جو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے گزشتہ سماعت کے فیصلے میں لکھا کہ میں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی میں نے کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اب یہ بڑا اہم سوال ہے فائزی صاحب قاضی صاحب سے کہ کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی جو وہاں ہوئی اور دوسرا یہ کہ وہ خیر ان کو رہنے دیجئے گا کہ کریکٹر ایسا ہے یا غیر سنجیدہ کریکٹر ہے اس لیے لائیو سماعت نہیں اب اس میں پہلی اس کیس کی دو سماعتیں لائیو جا چکی تھی جو کہ اطرم اناللہ صاحب نے اپنے اختلافی تیرہ صفاتی اختلافی نوٹ میں بھی لکھا کہ دو سماعتیں لائیو جا چکی تھی جا چکی تھی جب عمران خان کی باری آئی تو لائیو سماعت ختم ہو گئی مطلب قائی صاحب کے سارے اصول سارے ذابطے ساری رسمیں جو خود ہی بنائی تھی وہ ختم ہو گئی اب مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی کیا ان کا یہ کہنا غلط تھا کہ آپ کے پاس ہماری ایک نو مئی کے جوڈیشل کمیشن کی ایک انکویری ریپورٹ پڑی ہے وہ اس کا کوئی دیکھ لیں کیا ان کا یہ کہنا غلط تھا کہ ہمارے پاس ایک انسانی حقوق اور ہماری پارٹی پر جو سکتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے دی ہے وہ اس کو دیکھ لیں کیا ان کا کہنا غلط تھا کہ آٹھ فروری کو جو ڈاکہ پڑھا ہے اس پر ہم نے ایک کیا ہے آپ پاس درخواست دیئے وہ دیکھ لیں کون سے غیر متلکہ کیس تھے کون سی غیر متلکہ گفتگوک تھی جو انہوں نے کی مطلب یہ کہ یہ سپریم کورٹ سے لنک تھے اور سپریم کورٹ کے سامنے اور چیف جاج پاکستان کے سامنے وہ بات کر رہے تھے اور اپنی بات کر رہے تھے اور وہ اگر لائیو سماعت ہوتی بھی تو کہہ دیتے کہ یہ آپ جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیس ہیں تو اپنے وکیل کو کہیں کہ جلدی لگوانا ہے یا دیر سے لگوانا ہے تو جب آپ لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ ہمارا خدشہ درود ثابت ہوا وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹھیک ان کا جملہ تھا یا یہ لکھا جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کی جو سماعت تھی اب عمرتہ بندیال صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سارے بیٹھ کر محملہ حل کریں تو ہمارے دوستوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا پنچائت لگا دی جرگہ لگا دیا سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے یہ مذاکرات کرواتی ہے کیا اب سپریم کورٹ جرگہ بن جائے گی پنچائت ساروں نے کہا ہے اور یہ درست کہا ہے خاص طور پر مندوخیل صاحب کا وہ جو فکرہ میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ جب گھر کو آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے آگ بجھائی جاتی ہے اور اس وقت پورے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ایسی آگ ہے کہ اس آگ میں یا اس جھوٹھی انا بٹی صاحب یہ بتائینا کہ کیا بات چیت کرنی چاہیے خان صاحب کو کہ نہیں اس کا جواب دیجئے بالکل کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے سارے سٹیکھولڈرز کو کرنی چاہیے یا ادھر پنٹی بات کرنی چاہیے سب نہیں دیکھئے دو اس میں تھیوریز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آٹھ فروری کے لیکشن کے بعد اور زیادہ دوری ہو گئی فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون منڈیٹ چوری لیکن پھر بھی سارے سٹیکھولڈرز کو اس وقت کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے سارے سٹیکھولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے یہ نفرت اور تقسیم انڈے اور بچے دے رہی ہے جیسے کہ آپ نے اور ویڈیو کا بات کی اب صرف دو جملے آپ سوچیے تسلسل پنجاب حکومت کو پتہ نہیں کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا قانونی کاروائی کریں وفاق نہیں سندھ نہیں بلوچستان نہیں چلے پیٹ تو ان کی حکومت ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ ویڈیو آگئی پتہ نہیں اس میں کیا ان کو اچھا لگا تھا کہ موجودہ آرمی کا لے آئے اس کے بعد سارے میں آتا ہوں بٹی صاحب میں میں وہ سوشل میڈیا والے معاملے کے اوپر آتا ہوں ابھی میں نے کرنا ہے اس کو میں نے جو آج خان صاحب کے سیل کی تصویریں آئی ہیں اس کے اوپر بھی میں نے بھارتے نہیں ہے یہ مونیب صاحب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ یہ پوسیبلیٹی ہے یا ججز نے ٹھیک ہے بات ہو رہی تھی کہ جی پنچائد پہلے بھی اس قسم کی بات ہو گئی تھی یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ بتائیں لیکن اگر ایک سجیشن دی جاری ہے یہ فیزبل ہے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سجیشن میں تو منصور صاحب کوئی اتراز نہیں اگر کوئی کسی کو کہتا ہے آپ پارلیمان سے رابطہ کریں یا کوئی قانون ہے بار بار عدالت کے اندر کہ پارلیمنٹ کی وزڈم کو کوسٹن نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ ٹھیک ہے کانفلیکٹ کرے گا اگر آئین سے تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اور اگر کوئی جاری یہ کہتا ہے تو وہ اور بات ہے مساد اترام جو بندیال صاحب کے وقت میں ہوتا تھا وہ اس کی نویت بڑی فرق ہے جو بندیال صاحب کے وقت میں اگری کرتا ہوں اس بات سے جتنی ڈیویجن سپریم کورٹ میں اس وقت تھی وہ اتنی ڈسنکٹ تھی آج بھی موجودہ اور بدقسمتی سے بساد اترام آپ تو فالٹ لائنز نظر آتی ہیں ملکی سب سے بڑی عدالت کے اندر یہ کوئی ہمارے لیے حوصلہ افضاء بات نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے ان کا ایک طریقہ کار اور تھا قاضی فائز صاحب کا اور ہے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ بات کس نے کہا ہے کہ بات کرو کون کہہ رہا ہے کہ بات کرو ایڈ دی ایڈ اف دی ہم سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانخلاصی یا اس سارے معاملے کو ریپ اپ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک عمران خان صاحب خود ان کی جماعت یہ نہ سوچ لے کہ یار ہمیں کچھ یونیلیٹرل اوورچس کرنے پڑیں گے کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے آپ اپنی پوزیشن کو ریکنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا you have to take couple of steps back یا تو آپ یہ ہو کہ لیے آپ کو بڑے بہت بڑے moral high ground کے اوپر کھڑے ہو سر یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو ویڈیو جاری ہوئی this actually gives an impression کہ آپ دو قدم آگے جانا چاہ رہے پیچھے نہیں جانا چاہ رہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے منصور صاحب ملک کی تاریخ سے ہم سب واقف ہیں ہمارے ملک میں جس جس نے جتنے بڑے بڑے تورم خان جو بھی تھے I'm not particularizing anyone جس نے بھی لڑائی لڑکے دیکھ لیا establishment ساروں نے ملک کی کھائی یہ دیکھیں ازر مشوانی کے بھائیوں کو جو ہے وہ arrest کیا گیا ہے we should condemn it of course لیکن ازر مشوانی بھی تو کدھر ہے نا نہیں نہیں بات جنے ازر مشوانی صاحب جو وہ شخصیت ہیں آپ کو یاد ہوگی جب تحریکہ انصاف اقتدار میں تھی ان کا سارا دن کیا کام ہوتا تھا ازر مشوانی جنرلیسٹوں کو گالیاں دینا کوئی ازر مشوانی صاحب ہیں جب ماضی میں ان کے دور کے اندر لوگ غائب ہوتے تھے تو یہ اس کو جسٹیفائی بھی کرواتے تھے ازر مشوانی تھا نو مہی کو باہر نہیں آپ بتائیں نا میں دوبارہ میں دوبارہ اپنے اس تجزیے پر ایک پہلے رسکلیمر ڈال دوں کہ اگر اس کے بھائیوں کو اٹھایا گیا اٹھایا گیا غلط ہے غلط ہے اب میرا سوال ازر مشوانی کو کہیں آ کے بیٹھے ٹی وی انٹیویز کے اندر آئے نا ازرہ بیٹھ کے چار سوالوں کے جواب تو دے یہ کیا بات ہویا آپ نے ٹک 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 بیٹھ کے آپ نے ٹائپ کر دیا اور آپ کہتے ہیں جناب میں تو پی ٹی آئی کا جو بہت بڑا لیکن جب وہ آتے ہیں اسلامباد میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ آتے ہیں پولیس کیوں ریڈ کرنے گی کیوں گرفتار کرنے گی بیلز پہ ایک بندہ نہیں ان کے بارے میں پولیس نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ وہ مفرور تھے اس وقت انہیں کہانی کیا آتی ہے اگر وہ بیل پر ہیں اور انہیں کو ارسٹ کرنے گیا ہے بیلز کے باوجود تو اس سے یہ ان لیگل ہے یہ ان لیگل ہے اس کو حضین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی کروائی اس سے پہلے لائیو دکھائی جاتی رہی مگر جب عمران خان کی باری آئی تو اس لائیو کبریج کو بند کر دیا گیا اور گزشتہ روز ایک جج صاحب نے کہا کہ عمران خان سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں جس پر عمران خان نے لائیو ہیرنگ کے دوران آ کر اس پر قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا کہ میں نے کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جس کا آپ نے اپنے ریمارٹس میں ذکر کیا اس پر قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا اور انہوں نے عمران خان کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا ارشاد بٹی نے کہا کہ اب حکومت کے پیٹ میں درد کیوں اٹھ رہا ہے اب جب عمران خان تمام کیسوں میں رہا ہونے جا رہے ہیں تو یہ صرف ایک عمران خان کے ٹویٹ کو سامنے رکھ کر عمران خان پر مزید کروائیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں ارشاد بٹی نے کہا کہ جب ملک میں ہر طرف آگ لگی ہو تو آپ کو بجھانا چاہیے مگر ہماری حکومت اس میں مزید کروائیاں تیز کر رہی ہے ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ